امام غزالی علیہ الرحمت فرماتے ہیں ایک شخص تھا جب بڑائی کوئی بخیل تھا بخیل سمجھتے ہیں کنجوس بڑائی کنجوس تھا وہ خرچہ نہیں کرتا تھا اس نے اپنے بیوی کو کہہ کے رکھاتا کہ کبھی کوئی سائل دروازے پہ آ جائے نا مانگنے والا تو تُو نے اسے کچھ نہیں دینا اور اگر دے دیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا اللہ ایسا کچھ سخت دل بندہ تھا امام فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا وہ بندہ آ رہا ہے تو اپنی گلی میں جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے سے فقیر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں دو روٹی ہیں اس شخص نے کہا فقیر کو یہ روٹی ہیں کہاں سے لے کر آ رہا ہے اس نے اشارہ کیا وہ جو سامنے والا کار ہے نا میں وہاں سے لے گیا ہوں اور یہ کہاں دے میرا کار ہے میرے گھر سے دن لڑی کر رہا ہے اسے بڑا غصہ چڑھا اس نے فقیر زینہ روٹیاں چھیل لی اللہ آپ سوچتے ہوں گے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے ہوتے ہوں گے نہیں ہے آپ ہی ہیں دونوں روٹیوں سے واپس لے لیں اور کہنے دا ہے میرے گھروں لے کے آ رہے ہیں کہنے دا میں مار جاؤں گا جسے نوے بخواہ رہی نہیں دے آنگا یہ بڑا پکا ٹھکا پکیل تھا وہ اب ہو گیا گھر بیوی کو کہنے لڑا کوئی آیا سی تھی وہ نے کیوں تو کسی انہوں دو روٹیاں دیتی ہیں اس نے کہاں دی ہیں وہ نے کہاں میں تیروں کیا نہیں سی کوئی بھی منگا ڈالا آئے تھے تو کشی نہیں دینا ہے انہوں تو کیا سی میں تیروں کیا نہیں سی میں تیروں طلاق دے دیا تھا وہ نے کہاں میں نے کیا ہے تو کیوں دیتی انہوں روٹی انہیں کہتی ہیں انہیں میرے کل اللہ دے نہ آدھے سوال کیتا ہے کئے دے نہ آدھے اللہ دے نہ آدھے سوال کیتا ہے کہنا بھیر کیو ہے یا کیا کی کہہ رہے ہیں بدبختہ میں اپنے رب سے پیار کرتی ہوں انہیں کہ تو اپنے رب کے لیے رب سے کتنا پیار کرتی ہے انہیں کہ میں اپنے رب سے بہت پیار کرتی ہوں اچھا میں سمجھوں تُو کتنا پیار کرتی اُم نے کہا میں بہت پیار کرتی اُم نے کہا چا مجھے یہ بتا تُو اپنے رب کے لئے کیا کر سکتی ہے میں سب کچھ کر سکتی اُس انہیں رب کے لئے جام دے سکتی احد یا ہزار جانے ہمیں اپنے رب کے نام پہ قربان کرنے کو تیار اُس اُن نے کہا پکی ہے اس بات اُن نے کہا پکی ہوں لیزالی فرماتے ہیں اُس نے بڑھ کے آگے کیا گیا تندور کیا گرم تندور جب تپ گیا بلکل گرم ہو گیا اُس نے کہا اللہ سے پیار کرتی ہیں نا اُنگا ہمیں اللہ سے پیار کرتی ہوں اللہ کے نام پہ تندور میں اُتھر جاتے چلتے بلتے تندور میں اُتھر جاتے اُس نے کہا ایک کمیٹ ٹھیر میں آئی وہ گئی اندر سائبہ ور سے سننا وہ گئی اندر اور اُس نے جا کے جتنے اُس کے زیورات تھے نا وہ سارے زیورات اُس نے پہن لی اچھے سا کپڑے پہن زیورات پہن تیار ہو کے اور وہ آئی نہیں جب باہر اب بخیل تھا وہ تو بڑا ہی کنجوس شخص تھا اُس نے کہا یہ کیا بھئی یہ زیور کیوں پہن لی ہے تُو نے وہ یہ کپڑے بھی اچھے پہن لی ہیں اُس نے کہا اور میں کیسے جاؤں اُس نے کہا میرے زیور اٹھار اُس نے کہا زیور نہیں اتھاروں گی آج ہی تو محبوس ملاقات کا وقت آیا ہے